جی حرون بھائی یہ حرون بھائی ہمارے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں راول پنڈی سے شمس آباد سے اور ماشاءاللہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پرانے حکیم مکمل جو ہے وہ ان کی لینگویج کے اندر ٹائب کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی ایفرٹس کو قبول کرے تو یہ بھی ایک کوسٹن کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ خود مجھ سے ون ٹو ون کوسٹن کر لیں اس حوالے سے تو جی حرون بھائی اپنا کوسٹن ریپیٹ کرے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی دو الفاظ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلی بار آپ کی تقریب میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے میں نے آپ کا ایک وہ سیونٹی ون بی مسئلہ جو ہے وہ سنا تھا رفایدین کی حوالے سے سیونٹی بی ہے وہ جی سیونٹی بی اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ ایک کوسٹن کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جس میں کچھ وہ گھوڑے کی دموں کا ذکر تھا تو وہ جو ہے وہ بعد میں میں نے ایک دوست سے جب ڈسکس کی تو اس نے مجھے کہا کہ جی یہ دو حدیث جو ہیں وہ اکٹھی ہیں ایک جو ہیں وہ ایک حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کے وقت دوسری حدیث جو ہے وہ اس کا سینیریو بھی بلکل مختلف ہے وہ ساری حدیث بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس حدیث میں جو ہے وہ رفع آئی دی اکم اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں اور اس حدیث کے پورے سینیریو کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ قیام اور رکوع والے رفعی ادین کے ممانعت کا ذکر تھا تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی وضاعت فرما دے تھوڑی کنفیوجن تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے ہاں جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی ان کا جو ایکسکیوز ہے نا اس کو میں نے آلریڈی اگر آپ غور سے سنیں نا سیونٹی بی مسئلہ جو ہے نا میرا رفعی ادین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ان کے جتنے لیم ایکسکیوزیز ہیں نا ان کو بڑا کھول کے بیان کی ہے آٹھ ان کے بڑے بڑے ایکسکیوزز تھے کبھی کہتے ہیں وفات تک دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی آپ دکھا دیں خلفہ راشدین سے دکھائیں کبھی کہتے ہیں جی وہ مدینہ شریف میں ختم ہو گیا تھا مکہ شریف کے اندر تھا اس قسم کے جتنی ساری چیزیں میں نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی تھی اسی میں میں نے اس ایشو کو بھی اڈریس کیا تھا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں پہلی بات ہے کہ مسلم شریف کا علم بھی تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ مسلم شریف کس اسلوم میں لکھی گئی ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اگر ایک سے زیادہ ترک ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ ترک تو وہ ترک جو ہیں وہ امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سینیریو پتہ چل جائے صحیح مسلم کی جو پہلی چار پانچ حدیثیں ہیں وہ ایک حدیث ہے مختلف اصحاب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منصوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں فرمای ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے انس ابن مالک سے بھی ہے اتنے اصحاب سے ہیں وہ ساری ایک جگہ جمع ہیں یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے گھوڑوں کی دھومہ والی حدیث یہ چار حدیثیں ایک ہی چپٹر کے اندر اس کے اوپر ایک ہی باب ہے امام نوی نے باندھا ہوئے اکٹھی لکھی گئی ہے دو کے اندر کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے دو کے اندر موجود ہے ہم بغیر کانٹیکسٹ والی کو لے لیتے ہیں اس کے اندر کم لکھا ہوا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت وہ ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہ رکو میں جاتے وقت یا رکو سے اٹھتے وقت اس طرح کی تو کوئی تفصیلات اس کے اندر موجود نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کے مانند ہاتھ اٹھاتے ہو اس طریقے سے ہاتھ مت اٹھایا کرو انہوں نے کیسے ڈٹ کر لیا کہ اس سے مراد رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت پہلا رف الیدین ہے اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس میں پہلا رف الیدین بھی داخل ہو جائے گا ان کے عید کے رف الیدین بھی داخل ہو جائیں گے نمازِ وطر کا رف الیدین بھی داخل ہو جائے گا یہ ان کو دعوی باطل ہے یہ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جی وہ نبیلِ اسلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ حبر کہتے ہیں رکو میں جاتے تو اللہ حبر کہتے ہیں رکو سے سار اٹھاتے ہیں تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو رف الیدین نہیں اس میں تو پہلا رف الیدین بھی موجود نہیں ہے تو اس میں اگر ہوتا نا کہ پہلا رف الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد والے نہ کرو تو ہم مان لیتے اس میں الفاظ ہے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو ہاتھ اٹھانا کس موقع پہ ہے کیا رف الیدین ہے یا ویسے ہاتھ اٹھانا ہے کجلی کرنا ہے اس کو اگلے دو طرق جو ہیں اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھو سلام پھیرتے وقت صرف دائیں بائیں سلام کر لو یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ حدیث ابو دعود میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اس کے اوپر بقیدہ باپ باندے ہیں محدثین نے ابو دعود نے اور نسائی نے کہ اسلام پھیرتے وقت ہے یہی باپ صحیح ابن خزیمہ میں ابن حبان میں موجود ہے اور امام بخاری کی جو کتاب ہے جوز رف الیدین اس میں انہوں نے اسی حدیث کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اس حدیث کو رف الیدین کے اوپر لگا کے اس کی منسوحیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آج ہے کہ وہ حدیث کی تعریف کر رہے ہیں یہ امام بخاری نے سر لکھا ہے جوز رف الیدین میں حرون بھائی ٹھیک ہو گیا پھر ان کے گھار کی گوائی یہ ہے کہ مولانا تکیس مانی جو مفتی آزم پاکستان مانے جاتے ہیں دیوبند کے انہوں نے دروس ترمزی میں بقیدہ ان کے دروس چھپے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے ترک رف الیدین کے اوپر مسلم شریف کین حدیث کو پیش کرنا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں ان کے علماء پھر بریلویوں کے مفتی آمد جاہاں نائمی صاحب نے جال حق کتاب لکھی ہے دنیا جان کی وہ ہر لیم ایکسکیوز لے آتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رف الیدین کے ترک پہ جتنے دلائل لکھے ہیں نا اس دلیل کی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے ورنہ تو پہلے نمبر پہ لے کے آتے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اور ہمیشہ سے محدثین ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ اسی طریقے سے حرون بھائی جس طرح آپ پوچھیں نا ترابی کتنی ہوتی ہیں کہتے ہیں بیس کہتے ہیں کس طرح نا کہتے ہیں ترابی وی آگیا ترابی بھی ہوگیا اس میں رفع اے دیئے کم وہ تو تھپڑ مارنے کے لیے بھی کسی کو ہاتھ اٹھائے جائے تو وہ بھی رفع اے دیئے کم ہی ہوگا ہاتھ اٹھانے کا محل لکھے ہی نہیں ہوا کہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی ہے خام خواہ اس طریقے سے اپنا لکمہ قرآن و سنت کے موں میں ڈالنا ہے یہ بالکل دشمنی ہے اور آپ میرے اس کے علاوہ بھی کلیپ دیکھیں انہوں نے جدر جدر بھاگے ہیں نا جی میں نے ادھر ادھر ان کے پیچھے گئے ہوں انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوا میں نے جز رفع اے دین سے مناظرہ ثابت کی ہے رفع اے دین کے اوپر امام انیفہ کا حدیث کی کتابوں سے پھر یہ کہتے ہیں خوابوں میں بزرگوں کے اشارے ہوئے ہیں میں نے سنن دارکتنی سے صحیح سنت سے سنت کی تو ضرورت نہیں ہے امام دارکتنی خود کہہ رہے کہ میرا استاد جب مجھے رفع اے دین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا بیٹا ساد یہ بھی لکھ کہ میں بھی پہلے حنفیوں کے مذہب پہ تھا اہلِ کوفہ کے حنفی تو لفظہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک رات نبی علیہ السلام کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی آپ نے رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع اے دین کیا تو میں بھی پھر اس طریقے سے نماز شروع ہو گیا یہ رفع اے دین کی حدیثوں کے ساتھ امام دارکتنی کے استاد لکھوایا کرتے تھے اور میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ سنندارکتنی بریلویوں کا ترجمہ دکھا ہے سنت کی ضرورتی کوئی نہیں امام دارکتنی خود اپنے استاد سے نکل کر رہے اب ہم ان کو خواب بھی دکھا رہے ہیں مہدسین کے ان کے بابوں کے نہیں پیچھے کوئنسی بات رہ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو دل بھئی مانتے حجدان ٹیر ان کی جتنے لیم ایکسکیوزیز ہیں میں نے ان تمام کے جواب دیئے ہیں اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی اڈریس کیا تو آپ کو سمجھ آگی بات کی تو آپ وہ سیونٹی بی دوبارہ دیکھیں اس میں یہ عدم ذکر کی روایتیں بھی لے آتے ہیں اچھا پہلے انہوں نے بڑا جھوٹ بولا کتابوں کے لکھا مکہ میں رفع اے دین ہوتا تھا مدینہ میں ختم ہو گیا ہم نے بتایا کہ رفع اے دین کی ساری دین سے ان سے اباں نے روایت کی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں فتح مکہ ہوتا ہوا ہے آٹھی جریح کے اندر کیا یہ گمی جریح میں فتح مکہ ہو گیا تھا اور اس میں غزوہ طبو کا صحابی ہے بخاری مسلم میں مالک بن ہوائرس جو کہتا ہے کہ میں صرف نبی الاسلام کو ملنے کے لیے بیس دن آپ کے ساتھ رہا صحیح بخاری سکس تھری ون نمبر حدیث ہے آپ نے جاتے وقت مجھے نصیت کی دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور وہ رفع اے دین کی دیسے روایت کر رہے ہیں بخاری مسلم میں جس نے صرف حضور کی صحبت اس لیے کی کہ میں آپ سے دین سیکھوں غزوہ طبو کے موقع کے اوپر غزوہ طبو کے بعد تو نبی الاسلام ایک ڈیڑھ سال زندہ رہے ہیں اور پھر یہ اتنی توہین کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں جی اس وقت تک تو ثابت ہے ان کو کہیں کہ نبی الاسلام پوری زندگی گوڑوں کی دمہ والا کام کرتے رہے نعوذ باللہ یہ بھی میں نے اس میں حرون بھئی بتایا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسی سنت نہیں کروائے گا جس کو اتنے سخت الفاظ میں بعد میں کنڈیم کیا ہو اس کا کیا جواب دیں گے کیا نعوذ باللہ نبی الاسلام اپنی 63 سال کی مبارک زندگی میں جو ہے وہ پونے 63 سال تک بقول ان کے کہ نہیں بالکل انڈ پر چھوڑا تھا پونے 63 سال تک گوڑوں کی دمہ والا کام کرتے رہے نعوذ باللہ من ذالک ہم نے چیلنج کیا ہے کہ نبی الاسلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہوئی ہو بعد میں اور اس کے بارے میں نبی الاسلام نے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہو اور اتنے سخت الفاظ ہو انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ جھوٹ مہدسین شروع سے پکڑتے آئے ہیں اور خود ان کے اپنے علماء کی جرت نہیں میں آپ کو بتاؤں مولا تک اسمانی صاحب نے ایک اور بڑی جرت کیا ہے انہوں نے کہا تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یہ کہتا ہے نہیں اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس ملتی ہے اس میں لکھا کہ نماز میں خوشو وہ کرتے ہیں جو رفلی دین نہیں کرتے پہلے ہم ان کو فکی دیتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں کیوں پھر رفلی دین کر کے اپنا خوشو خوشو برباد کرتے ہو اور نمازیں ویتر میں اور یہ فکی امام بخاری نے بھی دی بھی ہے جو رفلی دین میں اب تک اسمانی صاحب نے کہا کہ جی وہ تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں ہے جالی روایتیں پیش کرتے رہے ہیں وہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے اور وہ لوجیکلی پھر کیسے ثابت ہوگی اگر ایک چیز نماز کا سکون جڑے تھے پیڑے اور لوہر بھی پیڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام نماز میں سکون برباد ہو رفلی دین سے اور جو نماز پڑھنے ہی سال کے بعد ہے اس میں آپ کا سکون برباد ہو رہا اور اللہ دے بندے ہو اوہ کود مارا کرو جڑے کو عزم بھی ہو من ٹھیک ہے نا میں اس لیے ان کو کہتا ہوں میں آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ انجینرنگ کرتا ہوں الزامی جواب دیتا ہوں آپ اگر یہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا وہ جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا ہم تو کہتے ہیں کہ باقیوں کو سنیں پھر ہمیں سنیں آئیں یہ علم کا ویدان ہے آ کے فیصلہ کریں اور صحیح مسلم آپ خود کھول کے پڑھیں انٹرنیشنل ملی کے مطابق نائن سکسٹی نائن سے لے کے نائن سیونٹی ون تک یہ چار مسلسل حدیثیں ہیں اس پہ امام نووی نے باپ بند ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے یہ سارے مہتسین کا موقع ہے یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی جو اب ان کے دماغ میں نے نے کسے کانی آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدیں لوگوں نے بیان کی تو ہمارا مقدمہ ٹوٹیلٹی میں الحمدللہ کلیر ہے ہمیں کوئی اور پھر ہمارا تو دعوی ہے کہ سنی اور شیعہ کا کتابوں کا اجماع ہے رفولیدین کے اوپر اور کھول کے دیکھ لیں آپ اچھا علی بھائی اس میں میں تو بزارش کروں نا اس پہ ایک نئے انداز سے بھی اتراز آیا ہے نا یہ جو عزاد خیال علمین ہے جیسے کاری انیب ڈار صاحب وغیرہ جن کا بظاہر کوئی تاثب بھی نہیں ہے نا بلکہ وہ تو جو رویتی دیوبندی پریلی علمین ان سے ان کی بڑی تسل چلتی رہتی ہے انہوں نے پچھلے دنوں کہا غامدی صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا موقف ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو امام ابو نفیر احمد اللہ علیہ نا یہ سب سے زیادہ پرانے ہیں اور عدیس کی کتابیں ان کے بعد ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کو دیکھا ہے نا وہ کہتے ہیں جب امام بخاری نے نماز کس کو دیکھ کے شروع کیا وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کو دیکھے کیا بخاری تو نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں عام نہیں یہ بات مان سکتے یہ روند مار رہے ہیں اس لیے کہ ان کو کہ بخاری کی تو کتاب صحیح بخاری مجود ہے امام انیفہ کی کتاب لیں پھر اگلی بات کریں شڑھول دونا نہ مار رہے کوئی لاجیکل بات کریں نا پرانے تو امام ابو انیفہ پیدا ہوئے اسی عجری میں ان سے پہلے جو اسی سال کے لوگ ہیں وہ پرانے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انہوں نے انہی کو دیکھا ہوگا رفعی دین نہیں کرتے ہوگا دیکھا ہوگا تو تب ہے جب امام انیفہ رحمہ اللہ کے کوئی کتاب مجود ہو کتاب مجود ہو پھر امام انیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو اور باقی مہدثین ہیں جو ان کے استاد ہیں ایک دعویٰ کرنا اور پھر ان کے لئے تو میرے پاس بہت بڑی پھکی ہے نیمدار پارٹی کے لئے یہ عملی تواتر رجمہ کو مانتے ہیں تو ان کو کہیں کہ عملی تواتر جو ہے وہ جہاں پہ دو دی دودھ دے کے جاتا ہے وہاں کا مانا جائے گا یا جہاں پہ بینس موجود ہو وہاں کا مانا جائے گا دو دی تو گھٹر کا پانی بھی ملا کے آپ کو طلاب کا بھی پانی ملا کے دے گا ہمارے تو یہاں پہ دو دی لے گئے ہیں سارا کچھ دین کہاں پہ نازل ہوئے عرب کی سرزمین میں اور تاریخ میں کبھی عرب کی سرزمین میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کفار کی حکومت نہیں آئی ہے ایون برٹیش حکومت میں بھی انہوں نے ان کو ازاد چھوڑا وا تھا تو سیابہ کی اولادیں کام بیٹھی ہوئی ہیں مکہ مدینے میں توہت ورفالیدین کرتے ہیں تو عملی تواتر بھی ماننا پھر ان کا مانا جائے گا نا سار آپ لوگا تو عملی تواتر نہیں آپ کے عملی تواتر میں تو میں نیف ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ تو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے تو نیف ڈار صاحب کو کہیں مانگیں ان کے قبروں سے وہ کہیں کہ نہیں یہ ان کے ذاتی قائد ہے تو ایک جگہ رکے تو صحیح نا ہم تو کہتے ہیں آئیں عملی تواتر کی اوپر عملی تواتر پہ آئیں تو عرب کا عملی تواتر مانا جائے گا اندووں کی اولادوں کا نہیں اور سکھوں کی اولادوں کا عملی تواتر نہیں مانا جائے گا بدھ پرستوں کی اولادوں کا جو سیابہ کی اولادیں ان کا مانا جائے گا